اسلام علیکم میرے نام زیمجیونس ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اسف سے ریلیٹڈ پارٹ 5 جس کے اندر ہمارے پاس موجود ہیں 50 most important mcqs اس سے پہلے کہ جو چار پارٹس ہیں وہ بھی میرے چینل پر ایک الگ سی پلیلیس میں موجود ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہر پارٹ کے اندر جو ہیں وہ 50 50 most important mcqs ہیں جو کے ریلیٹڈ ہیں اسف کی پرپریشن سے یا اور بھی کسی بھی competitive exam کی پرپریشن کریں تو یہ ویڈیو تب بھی آپ کے لئے equally importance رکھتی ہے تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں question number one کے ساتھ تو question number one ہمارے پاس ہے the headquarter of green peace international is located in اس question کے اندر آپ نے یہ بتانے کہ green peace international کا headquarter جو ہے وہ کہاں پہ located ہے تو اس کا انسر ہمارے پاس ہے امسٹرڈیم تو آپ نے یہاں رکھنا ہے the headquarter of green peace international is located in امسٹرڈیم next question ہمارے پاس ہے what is sujo sujo ہے کیا تو ہمارے پر different options ہیں تو اس کا انسر ہمارے پاس ہے the first non ball game basically chinese میں ایک سب سے پہلے جو ہے ایک ball کے ساتھ game کھلی جاتی تھی جس کو sujo کہتے تھے تو آپ نے یہاں رکھنا ہے یہ کوئی food نہیں ہے کوئی plant یہ کوئی drink نہیں ہے بلکہ یہ ایک first non ball game ہے جو کہ chinese کھلتے تھے سب سے پہلے silk air is the airline of which country silk air جو ہے وہ کونسی country کی airline ہے تو اس کا انسر ہمارے پاس ہے Singapore transfered airline tva was the airline of transfered airline جو یہ کس کی airline تھی تو ہمارے پر different options ہیں Canada USA UK France تو اس کا انسر ہمارے پاس ہے USA تو آپ نے یہاں رکھنا ہے کہ tva twa transferred airline was the airline of USA شہین airline is the airline of شہین airline جو یہ کس کی airline ہے تو اس کا انسر ہمارے پاس ہے پاکستان Garuda is the airline of which country Garuda جو ہے وہ کونسی country کی airline ہے تو اس کا انسر ہمارے پاس ہے Indonesia eva airline is the name of airline of eva airline جو ہے یہ کونسی country کی airline ہے تو اس کا انسر ہمارے پاس ہے Taiwan تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ eva airline is the name of the airline of Taiwan Eles Aeroflot is the airline of fila airline ες اے ٹا us آپ نے یاد رکھنا ہے کہ Aeroflot is the airline of Russia مہان مہان یرلائن یرلائن بلانگ ماہان اے ہب ماہن اے ہب اور اے ہب اور پاکستان نیشنل فلیگ was prepared by پاکستان کا جو قومی فلیگ ہے قومی پرچم ہے وہ کس نے prepared کیا تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے امیر الدین قدوائی تو آپ نے یار رکھ رہے ہیں کہ پاکستان نیشنل فلیگ was prepared by امیر الدین قدوائی next question ہمارے پاس ہے who was the six chairman joint chiefs of staff committee چھٹے chairman joint chief of staff committee جو ہیں وہ کون تھے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے جنرل شمیم عالم خان تو آپ نے یار رکھنا ہے کہ جنرل شمیم عالم خان was the six chairman joint chiefs of staff committee who was the first chief minister of KPK KPK کے پہلے chief minister جو ہیں وہ کون تھے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے خان عبدالقیوم خان تو یہ چیز آپ نے یار رکھ نہیں ہے کہ خان عبدالقیوم خان جو ہیں وہ پہلے chief minister تھے KPK کے world's largest tribal society world's largest tribal society جو ہے وہ کونسی ہے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے پشتون تو یہ چیز آپ نے بھولی نہیں ہے کہ world's largest tribal society is پشتون lords of the khabar is written by lords of the khabar جو ہے یہ کس نے لکھی تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے اندرے سنگر تو آپ نے یار رکھنے کہ lords of the khabar is written by اندرے سنگر مسجد محابت خان is located in مسجد محابت خان جو ہے وہ ایک بہت ہی famous mosque ہے آپ نے اس question کے اندر یہ بتانے کہ یہ کہاں پہ located ہے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے پشاور تو آپ نے یار رکھنے کہ مسجد محابت خان is located in پشاور پاکستان academy for the ruler development is situated in پشاور which mountain range separates pakistan and afghanistan کونسی mountain range ہے جو کہ پاکستان اور afghanistan کو separate کرتی ہے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے the hindu kash the hindu kash mountain range separates pakistan and afghanistan kalam and bahrain are important tourist point of kalam and bahrain یہ کون سے valley کے important tourist points ہیں چترال valley hunza valley kalam valley یا sawat valley تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے sawat valley تو اپنے یار رکھنے کہ kalam and bahrain are important tourist points of sawat valley bala hisar fort is located in bala hisar fort جو ہے یہ کہاں پہ located ہے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے پشاور تو اپنے یار رکھنے کہ bala hisar fort is located in پشاور پشاور means پشاور کا مطلب کیا ہے it's a city of flor the city of tom the city of gardens تو اس کا آنسر ہمارے پاس ہے city of flowers تو اپنے یار رکھنے کہ پشاور کا جو literally meaning ہے وہ ہے city of flowers جمرود fort is located near جمرود fort جو ہے وہ کہاں پہ located ہے پشاور ایپٹ آباد چار صدہ یا اٹک تو اس کا آنسر ہمارے پاس ہے پشاور تو اپنے یار رکھنے کہ جمرود fort is located near پشاور the temperature of the dead bodies بہت important question ہے کہ جو dead body ہوتی ہے اس کا temperature جو کیا ہوتا ہے کیا وہ zero degree celsius ہو جاتا ہے the continent جو کونٹینٹ انٹارٹیکا ہے یہ کہاں پہ لائے کرتا ہے نورتھ پول ساؤتھ پول میڈل آف تا آرٹھ یا ایکویٹر تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے ساؤتھ پول تو آپ نے یہاں رکھنا ہے کہ جو کونٹینٹ انٹارٹیکا ہے وہ لائے کرتا ہے ساؤتھ پول میں قوشنڈ 는�ئر ٹنی فور ہمارے پاس ہے جرمن سلور ایزے نária آف جرمن سلور ذو کہ اس کا رقب ہے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے کال پلس نکل یعنی کی لوگ پلس سان نہیں آپ نے یہاں رکھنی کی جرمن سلور جو اللہ ہوتا ہے کالپ دور ریڈیو ویوسی آپ نے یہاں رکھنا ہے اس سے سونک تو ادھر سے آپ کو یہ چیز بھولے کہ نہیں کہ آر جو ریڈار ہے اس کے اندر ہم ریڈیو ویوز کرتے ہیں جبکہ جو سنا رہا ہے اس کے اندر ہم الٹرسونک ویوز کرتے ہیں اگر ایک چھے فٹ کی تال لیڈی ہے یا میں نے ہے وہاں رہا ہے تو اب اس میرے کی ہائیٹ منیم لیندھ جو کتنی ہونے چاہیے تو اس کا انسر ہمارے پاس ہے 3 فٹ تو یہ چیز آپ نے تھم رول بنا لیں کہ جتنی بھی ہائیٹ ہوں کی کسی انسان کی اور اگر اس نے اپنے آپ کو فل دیکھنا تو منیم جو لیندھ ہے اس کے ہاف یعنی کہ اگر 6 فٹ کا بندہ ہے تو اسے 3 فٹ کے اندر جو ہے وہ میرے ہوگا تو فل بوڈی وہ اس کو دیکھنا ہے سکتے ہیں کے اندر کی جب ایک دارک روم میں بلکل در لائٹ نہیں ہے لیکن تھوڑی سی جو ہے وہ روشنی آ رہی ہے سن لائٹ کی ری آ رہی ہے اس میں آپ کو دست پارٹیکل جو ہے وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ ویزیبل ہو جاتے ہیں تو اسی وجہ سے کیونکہ لائٹ جو ہے وہ ویزیبل ہے بارسلونا جو ہے وہ کس کا فیمس شہر ہے تو اس کا آنصر ہمارے پاس ہے سپین تو اپنی آر رکھنے کے بارسلونا is the famous city of spain who will host the fifa world cup 2026 fifa world cup 2026 جو ہے یہ کون ہوسٹ کرے گا یو ایس کینیڈا اور میکسی کو تو یہ چیز آپ نے یہا رکھنے کے فیفا world cup 2026 جو ہے وہ یو ایس کینیڈا اور میکسی کو جو ہے وہ host کریں گے which one of the following is the currency of latvia country جو latvia country ہے اس کی کرنسی جو ہے وہ کیا ہے تو اس کا آنصر ہمارے پاس ہے یورو تو آپ نے یہا رکھنے کے جو latvia country کی کرنسی ہے وہ ہے یورو toledo and ronda are the famous cities of toledo and ronda جو ہے یہ کون کس کے famous cities ہیں تو اس کا آنصر ہمارے پاس ہے سپین تو اپنی یہ چیز یا رکھنے ہے کہ toledo and ronda are the famous cities of spain netherlands is also known as netherlands کو ایک اور چیز بھی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے آپ کو بڑھ different options ہیں تو اس کا آنصر ہمارے پاس ہے country of flars تو پشاور سے ہمیں اس ویڈیو کے نام پتا چلا کہ وہ city of flars ہے اور اگر ہم country of flars کے بات کریں تو وہ netherlands ہے adam's peak is located in adam's peak جو ہے یہ کہاں پہ located ہے تو اس کا آنصر ہمارے پاس ہے سری لانکا the red wing is the national bird of which country red wing جو ہے وہ کونسی country کا national bird ہے قومی پرندہ ہے تو اس کا آنصر ہمارے پاس ہے ترکی so red wing is the national bird of turkey she is working midnight you have to choose a suitable word for this sentence she is working midnight تو اس کا آنصر ہمارے پاس ہے since she is working since midnight choose the correct spelling from the following etiquette کے آپ نے correct جو ہیں وہ spelling کو choose کرنا ہے تو ہمارے پاس b option ہے e-t-i-q-u-e-t-e یہ etiquette کے جو ہیں وہ correct spelling ہے synonym of negligent is negligent ہوتا ہے جو کہ بے پرواز ہوتا ہے پرواز نہیں کرتا ہے کسی چیز کا تو ادھر سے آپ کو آنصر تو پتا چل گیا ہوگا تو اس کا آنصر ہمارے پاس ہے careless تو negligent کا جو most appropriate ان options میں سے جو synonym بنتے ہیں وہ بنتے ہیں careless one who praises oneself is called ایک جو اپنی ہی طریفے کرتا رہتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں تو اس کا آنصر ہمارے پاس ہے narcissist تو one who praises oneself is called as یا is known as narcissist makes the mare go you have to complete the idiom in this sentence تو اس کا آنصر ہمارے پاس ہے money makes the mare go the alphabets other than a-e-i-o-u اب آپ کو پتے کہ a-e-i-o-u کو ہم vowels کہتے ہیں تو اس کے علاوہ جو باقی alphabets ہیں انگلیش کے اندر اس کو ہم کیا کہتے ہیں تو اس کا آنصر ہمارے پاس ہے consonants تو آج آپ کو یہ چیز پتا چل گئے ہوگی شاید آپ کو پہلے بھی پتا ہوگی کہ a-e-i-o-u کو جو ہم وہ vowels کہتے ہیں اور باقی جو alphabets انگلیش کے اس کو ہم کہتے ہیں consonants synonym of predict predict کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا تو اب آپ کو پتا ہونا چاہے کہ اس میں سے جو synonym ہے وہ کیا ہو سکتا ہے تو اس کا آنصر ہمارے پاس ہے for tell for example آپ prediction دیتے ہیں like پاکستان اور انڈیا کے match ہے تو آپ predict کریں کہ یا آج انڈیا جیت جائے گا یا آج پاکستان جیت جائے گا یا آج جو ہے وہ بابا رظم اچھی performance دے گا یا آج جو ہے کولی اچھی performance دے گا تو یہ آپ prediction دے رہے ہوتے ہو تو synonym جو ہے وہ predict کا وہ ہے for tell یعنی کہ ایک چیز ابھی happen نہیں ہوئی اس سے پہلے آپ اس کے بارے میں اندازہ لگا رہے ہو بتا رہے ہو تو tell بتانا for tell پہلے for tell اس کو کہیں گے تو synonym of predict is for tell synonym of jovial jovial ہوتا ہے جو کہ خوش خوش رہتا ہے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے marry marry کا مطلب ہوتا ہے خوش رہنا which country is called as a rainbow nation کونسی country کو جو ہے وہ rainbow nation کہا جاتا ہے تو اس کانسی ہمارے پاس ہے south afrika تو آپ نے یہاں رکھیں کہ rainbow nation جو ہے وہ south afrika کو کہا جاتا ہے which country is also known as sunrise کونسی country کو sunrise کہا جاتا ہے تو اس کانسی ہمارے پاس ہے japan so japan is also known as sunrise the most dispersed country in the world is دنیا کے اندر most dispersed country جو ہے وہ کونسی ہے تو اس کانسی ہمارے پاس ہے مالدیوز which country on the map of the world appear as long shoe اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی لمبا شوز ہے اور وہ کونسی country جس کے ماب کے اندر ایسی اپیرنس ہے تو اس کانسی ہمارے پاس ہے italy Egypt connects the two continents Egypt جو ہے وہ کونسی دو continents کو connect کرتا ہے تو اس کانسی ہمارے پاس ہے isia and afrika تو آپ نے یہ چیز یاد رکھیں ہیں کہ Egypt جو ہے وہ isia اور afrika کو connect کرتا ہے which is the tulip capital of the world کس کو جو ہے وہ tulip capital of the world کہا جاتا ہے تو اس کانسی ہمارے پاس ہے netherlands so netherlands is the tulip capital of the world جیسے کہ آپ کو پتا چلے it's a country of flowers Peshawar is a city of flowers so netherlands because of it is also known as the country of flowers this is also known as the tulip capital of the world what is the capital of comoros comoros کا capital کیا ہے تو اس کا آنسہ ہمارے پاس ہے moroni تو آپ نے یہاں رکھنا کہ moroni is the capital of comoros تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندار ہم نے 50 most important mcqs کو ڈیسکس کیا امید کرتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت سے زیادہ informative اور useful ثابت ہوگی اور اگر تو آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو کہنے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کے notification آپ کو ملتے رہے تو ملتے ہیں انشاءالا اپنی next ویڈیو میں تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے والسلام